موسیقی محمد سراج اور جسپرید ممرا میں سے کون ایک بہترین گیندباز ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہا سیریز کا پہرہ ٹیسٹ میچ اپنے سب سے رومانچک موڈ پر پہنچ چکا ہے آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ایک سمیں پر بھارتی ٹیم بھاری پڑتی نظر آ رہی ہے تو وہ دوسری طرف انگلینڈ کی ٹیم بھی کمبیک کر رہی تھی اس مقابلے کے اب تک کے بیورے پر نظر ڈالی جائے تو پہلے دن کے کھیل سے بھارتی ٹیم نے اپنی گیندبازی سے انگلینڈ کی ٹیم کو دباہ کر رکھا ہم نے انگلینڈ کی ٹیم کو 183 پر اول آوٹ کر کے سب سے پہلے میچ کو جیتنے کی تعویداری گھوشت کری لیکن جب بھارتی ٹیم کو بلے بازی کا موقع ملا تو کیل راہول، روحی شرمان، رشپنٹ اور جڑے جا کے علاوہ کوئی اور اچھی بلے بازی کر ہی نہیں سکا دوست آپ کو بتا دے کہ راہول کی 84 رنوں کی پاری روحیت کی 32، رشپنٹ کی 25 جڑے جا کی 56 اور بمرا کی 28 رنوں کی پاری کے بلبوتے پر جیسے تیسے بھارتی ایک رکی ٹیم 278 پر پہنچ گئی بھلے ہی میڈل اورڈر فلوپ رہا لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی ٹیم نے ایک سممان جرک لیڈ تو انگلینڈ کی ٹیم کو تے ہی دی تھی آپ کو بتا دے کہ بھارتی ایک رکی ٹیم پہلی ایننگز کے بعد 90 سے زیادہ رنوں سے آگے چل رہی تھی انگلینڈ کی ٹیم سے اب باری آ چکی تھی انگلینڈ کی ٹیم کی دوسری ایننگز میں بلے بازی کی یعنی کہ بھارتی ایک اندبازی کی انگلینڈ کی ٹیم تیسرے دن میں ہی اپنی دوسری ایننگز کی بیٹنگ کرنے کے لیے میدان پر اتر گئی اس سمیں تو بھارتی ٹیم کو کوئی سفلتا ہاتھ نہیں لگئی لیکن آج جب چوتھے دن کا کھیل شروع ہوا تو سراج اور بمرا کی رفتار کے آگے انگلینڈ کی ٹیم گھٹنے ٹیک تھی نظر آئی ہے آپ کو بتا دے کہ انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے سلامی جوڑی کے بلے باز ڈام سبلی اور روری بنس میدان پر سیٹ ہو چکے تھے اس بیچ روری بنس کی لگ بگ پچاس گیندیں پوری ہونے والی تھی اور ان کے اٹھارہ رن تھے لیکن سالوے اوور کی پہلی گیند کو سراج نے اپنی شاندار رفتار کا استعمال کرتے ہوئے اتنے بہترین طریقے سے سونگ کرا دیا کہ گیند کب میں کب روری بنس کے بلے کا ایج لے کر رشہ پند کے پاس چلی گئی خود روری بنس کو بھی نہیں پتا چلا تھا جس کے بعد پند نے اس آسان سے گیچ کو پکڑا اور روری بنس کا وگٹ 18 رنوں پر ہی بھارتی کرکٹ ٹیم کو مل گیا دوستو انگلینڈ کی ٹیم کو 37 پر پہلا جھٹکا لگ چکا تھا لیکن یہ تو کیول ٹیزر تھا ابھی اصلی پکچر تو جیسپریت بمرا دکھانے والے تھے کیونکہ آگے چل کر انہوں نے ایک بہدی بڑا وکر اپنے نام کیا دوستو یہ وکر تھا بلے باہ زیک کرولی کا اور لگتا ہے کہ بمرا نے بھی وہی رنیتی اپنانے کا فیصلہ کیا جو کی میدان میں اپنائی تھی محمد سراج نے پاری کے 16 اوور میں 17 اوور میں بمرا نے بھی اپنی شاندار سونگ کا استعمال کرتے ہوئے زیک کرولی کو اپنے جال میں فانس لیا اور اس سے پہلے کہ وہ گیند کی رفتار کو سمجھ پاتے اپنا بلہ ہلاتے گیند ان کے بلے کا کنارہ لے کر سیدھا وکٹ کیپر پندھ کے ہاتھوں میں چلی گئی اور یہاں پر زیک کرولی ماتر چھے رن پر آؤٹ ہو گئے تھے دوستو یہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے لئے دوسرا وکٹ تھا وہ بھی تین اوور کے انڈر اور اب سارا پریشر اٹھ کر انگلینڈ کی ٹیم پر آ چکا تھا آپ کو بتا دے کہ آگے چل کر بھارتی گیندباسی اسی طریقے سے جاری رہی اور ہمیں لگاتار وکٹ ملتے رہے لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے ہمیں انگلینڈ کی ٹیم کو کتنے رن پر آل آؤٹ کر لینا چاہیے میٹ جیتنے کے لئے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھی بمراہ سراج کی گیندباسی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے وہ بھی نیچے ضرور بتائیے گا ریسی سبیت آسا خبروں کے لئے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے واض